سب کرتوا برس کی فاقہ کشی قسم پرسی کی حال میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں اور ڈیلی ویجورز کو درپیش مسائی مشکلات اکسٹھ ہزار آرزی ملازمی کو درپیش مسائی مشکلات سے ان کو آگاہ کیا گیا اور ساتھ ہی اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ہم کو ایک دو خدی پالسی کے اطاعت انیس سو چورانے میں یہاں پہ لائیا گیا ہے جب انیس سو چورانے میں بلینکٹ بین لگائی گئی تھی رگولر ایمپلائیمٹ پہ سرکاری نوکریوں پہ تو اس وقت جب لوگ ریٹیر ہوتے گئی اور کام بڑھتا گیا پاپولیشن بڑھتی گئی تو اس وقت ڈیلی ویجورز کیچ ویلیبر اس کو ایک غلط پالسی کے تات یہ کہہ کر لگایا گیا کہ سات سال کے بعد آپ کو رگولر آئیز کیا جائے گا جیسے نائنٹی فور سے پہلے کیا جاتا تھا لیکن آج تک نہیں کیا گیا اس کے بعد دو آزار پانچ میں ایس آر ایشو کیا گیا اس کے تات دیلی ویجورز کیچ ویلیبر اس کو لگایا گیا اس کے بعد کمیٹیاں بٹائی گئی ہاؤس کمیٹی بٹائی گئی اس کے بعد کمیٹی نے ریپورٹ پہ پیش کیا ایس آر ایشو کیا گئے لیکن آج تک عملی طور پہ کچھ نہیں کیا گیا اس چیز کو لے کے ہم نے کامچھوڑ ارتال کی تھی ہم نے ان چیزوں سے گورنر صاحب کو آگاہ کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ ایک انسانی معاملہ ہے انسانی دائرے کے اندر اس پہ گور کرنی کی ضرورت ہے اور انسانی بنیاد پہ اس پہ فیصلہ لینے کی ضرورت ہے وحفت کو بگور سننے کے بعد گورنر صاحب نے یہ کہا کہ میں اس کو ایک سیٹھ ہزار گروں کا معاملہ ہے سیٹھ ہزار لوگوں کا معاملہ ہے یہ بیک واقت نہیں ہو سکتا کیونکہ سرکار کے پاس اتنی وسائل نہیں ہے سرکار کے پاس محدود وسائل ہے ہم فیز مینر اس میں ان کو ریگلورائز کریں گی اس کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور جس کمیٹی کے ساتھ یہاں کی جو قیادت ہے ڈیلی ویڈرز کیجوی لیبرز ایک سیٹھ ہزار آرزی ملازمین کے جو نمائندہ کا عادت ہے جمہوں کی اور یہاں کی وہ ان کے ساتھ سلاو مشورہ کر کے موڈل دیز تائی کریں گے طریقہ کار تائی کریں گے اور کوڈ آف کانڈیٹر ختم ہونے کے بعد ہی ریگلورائزیشن اور مینموم ایڈز ایکٹ کے حوالے سے پراسٹس چٹ کیا جائے گا اس لئے آج جو مکشمی کیجوی لیویڈرز فورم نے مشاورت کر کے جمہوں میں بھی اور یہاں پہ بھی مشاورت کر کے یہ فیصلہ لیا کہ ہم اپنے جو ہم نے کام چڑھردال دی تھی اس کو ہم دو مہینے کے لئے ڈیور کرتے ہیں لیکن جو دو جہت کو ہم تارک نہیں کریں گے ہر ایک ڈیوزن میں جائیں گے وہاں پہ احتجاج ہوگا ہر ایک دفتر میں ہر ایک ڈیپارٹمنٹ میں جائیں گے وہاں پہ احتجاج ہوگا اور ساتھی ہم اپنے تمام ملازمین سے یہ د حضبی روایت اپنا کام کاش شروع کرے اور حضبی روایت لوگوں کی خدمت کرتے رہے ہیں عوامناس کی خدمت کریں اور ساتھی ہم ان کا تعدل سے جمہو کشمی کیجوی لیویڈرز فورم کی قیادت کا اپنے صدور صاحبان کا اپنے پریزنٹ صاحبان کا سبڈیشن لیول کے جو ہمارے پریزنٹ صاحبان ہے اور ہر ایک عرضی ملازم کا چاہے وہ ڈیلی ویجر ہے کیجوی لیور ہے نیڈ بیس ورکر ہے آئی ٹی ہے لینڈ ڈونر ہے ایش ڈی جو بھی یہاں پہ ٹیمپریری ورکر ہے ان کا تائی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کیونہ انہوں نے کام چور ہر تال کو اس پروگرام کو کام گیا بنانا ہے دیکھیں یہاں پہ دو قسم کی تنظیمیں ہیں ایک وہ جو اگبارات میں اپنا نام اپنا نام اور سرکیوں میں رہنے کے لیے ہر بھی آزمار رہے ہیں اور ہر روز نئے ڈرام난 کر رہے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو گراونٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اقیس تاری کو رائع بون گیرہ کی وقت ثابت کر کے دیا کیا ہمارے ساتھ لوگ ہے کی نہیں ہے جو مو میں کام چور ہر تال چل رہی تھی یہاں پہ کام چور ہر تال چل رہی تھی ہم نے ثابت کر کے دیا کیا ہمارے ساتھ لوگ ہے کی نہیں ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی آپ کو سرکیوں میں رکھنے کے لیے آئے روز نئے ڈرامی کر رہے ہیں وہ دلی بھی چلے گئے دلی میں جتندر سنگھ جی سے بیان بات کی لیکن بات کرنے کے بعد انہوں نے ان کو کنونس کرنے نہیں آیا ان کے ساتھ بات کرنی نہیں آئی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتندر سنگھ جی کا بیان پرسو سامنے آ گیا اور کال ہم نے گورنٹ صاحب کے ساتھ بات کی ہم نے ان کو متمہین کیا ہم نے ان کے ساتھ تفصیلاً بات کی ہم نے ساری جو ڈیلی ویجرس کی جو پرابلمز ہے ان کے سامنے رکھی آپ سے پہلے کیوں بلایا گیا وہاں پر دراصل لگتا ہے کہ منا وہ کاغزی لفشیر ہے کاغزی طور سے وہ لگتے ہیں تو پھر ان کو آپ سے پہلے کیوں بلایا گیا کوئی تحریر دعوت نامہ ان کو نہیں دیا گیا تھا ایک صاحب کا جو بی جی پی کے ایم ایلے ہیں ان کو دعوت نامہ دیا گیا تھا ان کے ساتھ بات چیت ہونی تھی ان کو کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ دے لیا شکریب پیار بلایا گیا تھے لیتا کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ دیگر پیار بلایا گیا تھے میرے لینے